سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن میں نظر تمام یورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دستو آغاز کرتے ہیں مڈنائٹ کے لیے جو نیوز ہم آپ کے لیے لے کر رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلوبل کرپٹو مارکٹ کیپ میں ایک بڑا ہی بہترین اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے قریب پچاس بلینڈ ڈالر کا اضافہ مارکٹ نے آج کے جو سیشن میں کیا ہے اور بی ٹی سی ڈومیننس آل ٹائم ہائی پہ جا چکا ہے یعنی کہ فورٹی فائی پرسنٹ بے which is a very very good sign کہ بٹکوائن جو ہے وہ اس وقت مارکٹ میں سٹرونگ ہو رہا ہے اور آلٹ کوائن سے لوگوں کا تھوڑا سا جو اعتبار ابھی اٹھ چکا ہے اس کی وجہ لوگ بٹکوائن میں انویسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں جو کبھی بھی آپ کو روٹین میں دیکھنے کو نہیں ملا ایک ٹائم تھا کہ بی ٹی سی کی جو ڈومیننس تھی وہ 38% پر جا چکی تھی اور زیادہ تر ٹریڈ 62% آلٹ کوائنز میں ہو رہی تھی یہاں پر دوستو ایک اور نیوز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ ہے میں جو اس کی پیج پر جا کر کے ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹیرالونہ کو اس وقت جو اس کی ٹریڈ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور کس ایکچینج میں کیا گیا ہے وہ ہم آگے چل کر کے بات کرتے ہیں اور ڈی لسٹنگ کا اور سسپینڈ کا سلسہ اگر آج آگاز کر چکا ہے تو دوستو یہ کہاں پر جا کے رکے گا اس پہ بھی بات ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ بی ٹی سی نے دوستو آج کی مارکٹ میں کتنا جو کہ ہے ابھی ریکور کیا ہے تو وہ ہے تقریباً بارہ سو ڈالر کا اور اگر آل ریکور کی بات کریں تو وہ تین ہزار ڈالر کی ریکوری کی ہے بی ٹی سی نے اور بی ٹی سی کا اٹھائیس ہزار سے نیچے چلے جانا جس کے اوپر میں نے بہت زور دیا تھا بی ٹی سی نے ہم سب کو حیران کر دیا آل ٹائم لو لگا کر اور اب بیٹکوائن اٹھائیس ہزار چھسو پی آ کر ہمیں ایک مرتبہ پھر سے حیران کر رہا ہے کہ وہ ریکوری کی طرف آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں ایتھیریم کی تو دوستو ایتھیریم میں ابھی تک ایٹی فائیو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے which is a very good sign اور اس سے بھی اچھا sign جس جو خطرے کی نشانی آج صبح بن چکا تھا دوستو وہ تھا ٹی تھر یعنی کہ یو ایس ڈی ٹی کے بارے میں جو مارکٹ میں جتنی بھی کیا اثرائیاں تھی صبح جب ہم نے آپ سے ٹی تھر کے بارے میں بات کی تو یہ قریب اس وقت مارکٹ میں دوستو جو ٹی تھر ہے وہ نائنٹی ایٹھ فورٹی فائیو پہ آ چکا تھا اب جا کر یہ نائنٹی نائن سیونٹی سیون پہ آ ہے یعنی کہ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں تھاوزن ڈالر تھے تو وہ تھاوزن ڈالر نہیں تھے ٹھیک ہے ان میں قریب پندرہ سو سولہ ڈالر کی کمی آ رہی تھی اور یعنی کہ اسی طرح ہی یہ ڈالر کی جو ویلیو کام ہو رہی تھی یہ ٹی تھر کو لے کر بھی کچھ افوائیں مارکٹ میں تھی لہٰذا وہ اب دم توڑ چکی ہیں اب بڑتے ہیں بی این بی کی جانب دوستو تو بی این بی کے پرائز میں ہمیں ابھی صبح کے نسبت بائیس ڈالر کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بی این بی نے بہت ہی دوستو جلدی اپنا سائن دیا ہے ریکاوری کا ایسے میں دوستو ہم سولانا کی بھی بات کرتے ہیں جو ایج آف دا ٹوپ ٹین پہنچ چکا ہے اپنی صورتحال کو لے کر کے اس میں ہمیں دو ڈالر کا ایک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک حرام کون بات ہے میری سمجھ سے باہر ہے ابھی تک کہ ڈوچ کوئن کیسے دوبارہ ٹین رینک پر آ چکا ہے حالت اس کی تو پھر ٹیرالونا سے بھی زیادہ بری ہے کیونکہ ٹیرالونا اب جا کر کریش کر کے اس کی حالت یہ والی ہوئی ہے اور یہ آل ریڈی اس حالت پر کھڑا ہے لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ پھر سے کیونکہ اس کے جو فادر ہیں وہ بہت ہی سٹرونگ ہیں ابھی تک اور اسی لیے اس کو بار بار یہ رینک جو ہے مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ایو ایکس کی اور ٹی آر ایکس کی ایو ایکس کے پرائس میں دو ہمیں دو ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ اضافے کب سلطہ آہستگی سے شروع ہوا ہے لیکن ٹی آر ایکس دوستو تھوڑا سا کریش کیا ہے اس مارکٹ میں اب میں چاہتا ہوں دوستو اس سے پہلے کہ ہم مارکٹ کے انیلیسز اضاف سے جاری رکھیں ہم ابھی بات کرتے ہیں جا کر کہ کس کرپٹو ایکسچینج نے ٹی را لونہ کو ڈی لسٹ کر دیا ہے تو دوستو امریکہ یورپ اور انگلینڈ میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی ایکسچینج کرپٹو ڈالر کوم نے سسپینڈ کر دیا ہے لونہ کی ٹریڈنگ کو اس کی کیا ریزن بنی اس کے اوپر ہم آگے جل کر کے بات کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایک وچر ڈالر کرو کی جانب سے ایک ٹویڈ بھی آیا ہے پہلے اس پہ اوپر بات کر لیتے ہیں دوستو اسے کہتے ہیں کہ جب کسی کا برا وقت آتا ہے تو اس کا کوئی والی وارث یا کوئی دوست نہیں رہتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کرپٹو ڈالر کوم وہ ایکسچینج تھی جس نے لونہ کو لسٹ کیا تھا لونہ جب اس کا پورا پریٹ فارم چمک رہا تھا اس کے آنرز کے پاس ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں تھا اور پیسے کی بھرمار تھی تو اس وقت تیرا لونہ سب سے پہلے انہوں نے لسٹ کیا بعد میں جا کر کسی اور ایکسچینج پہ لوگوں نے اس کو جانا کہ کوئی لونہ نام کی بھی کوئی چیز مارکٹ میں ولی بھر ہے لیکن آج کیونکہ لونہ اچھی طرح سے کریش ہو چکا ہے بقاعدہ اس وقت کی کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں کہ اس کے بینکرپٹ ہونے کے بھی اسباب مارکٹ میں ابھی تک موجود ہیں کائنڈلی اسے رپورٹ کیجئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس وقت بینکرپٹ ہو چکا ہے ہونے کے اسباب موجود ہیں باب کو فالو کیجئے گا بریکنگ کیا ہے بریکنگ کیا ہے کرپٹو ڈاٹ کوم ایکسچینج ہے رپورٹس ایس سسپینڈ لونہ ٹریڈنگ لہٰذا یہ آغاز ہوا ہے دوستو اب اس کا امپیکٹ دوسری ایکسچینج پہ بھی آئے گا جیسے کہ کوکوائن نے اس کا جو ٹک ہے یعنی کہ ٹک ایک سرکل ہوتا ہے اس کو بھی مخصوص کر دیا ہے اب سے کچھ ہی دیر پہلے کوکوائن کی جانب سے بھی یہ نیوز آئی ہے کہ اس نے اس کا ایک جو دائرہ کار ہے ویڈرال کا وہ ایک مخصوص کر دیا ہے اب رہ گئی بات بائناس کی بائناس اس میں دوستو کتنی دیر تک پیچھے رہے گا جیسے اس نے آج جس کے اوپر میں سیپرٹ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اس نے تھوڑی ہی دیر لگائی تو اس نے آئیسولیٹڈ مارجن کروس مارجن فیوچر ٹریڈ کو لے کر اس نے تمام پبندیاں لگا دی ہیں تو وہ کتنی دیر لگا سکتا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر کیونکہ اس کا ایک پلیٹ فارم لونہ کا اس وقت ٹوٹلی کریش کر رہا ہے کریش کر چکا ہے کیونکہ ریسنٹلی اگر ہم اس کی ٹریڈ کی بات کریں تو اس کی ٹریڈ بھی اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ ارنڈ کرنے والے وہاں سے ارنڈ تو کر رہے ہیں لیکن اپنی جان جوکوں میں ڈال گئے تو اس کی موجودہ بگڑتی ہوئی صورتحال کو بائناس دوستو کبھی بھی اگنور نہیں کرے گا ہو سکتا ہے ہمیں کسی بھی وقت بائناس کی جانب سے کوئی خبر سننے کو مل جائے میں یہاں پر کوئی ایسی سنسکی نہیں پھیلا رہا جس کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی پریشانی پیدا ہو لیکن ہمیں جس طرح انسپیکٹیڈلی سرپرائز پہ سرپرائز ملے ہیں پچھلے دو دن سے تو کیا پتہ تیسرے دن ایک نیا سرپرائز دیکھنے کو مل جائے اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی جانب ایک مرتبہ پھر سے تو دوستو ٹیرہ یو ایس ڈی کی بھی ایک مرتبہ پھر سے پوائنٹ فورٹی پہ آ چکا ہے اور آج اس کے اندر نے جس کی میں کمپلیٹ رپورٹ آپ کو دے چکا ہوں اپنی آدھی سے زیادہ جو ایسٹس ہیں وہ سیل کر دی ہیں لیکن وہ ابھی تک ٹیرہ لونہ کو جو کہہ کور نہیں کر سکا اوویسلی ٹیرہ یو ایس ڈی جو ہے وہ بھی اپنے آپ میں ریکوری نہیں کر سکا اب بڑھتے ہیں دوستو روٹین کوئنز کی طرف تو ابھی ہمیں سب سے پہلے جس میں بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے وہ ہے بی سی ایچ بی سی ایچ دوستو جو ون سکسٹی ون سیونٹی پہ جا چکا تھا اس نے آج تھرٹی سیون ڈالر کی ریکوری کی ہے جو بڑا امیزنگ ہے میرے لیے کہ اتنی جلدی سینٹس ڈالر کی ریکوری کرنا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے وہ بھی اتنی برباد شدہ مارکٹ میں اب بات کرتے ہیں دوستو یونی سویپ کی تو اس میں بھی بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے ون ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور یہ صرف اس وقت اس مارکٹ کے چار یا پانچ کوئن ہوں گے جو ریکوری کر رہے ہیں اور ہمیں ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی تھی اس بات کی کہ ہمیں جی ایم ٹی کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ دی جائے تاکہ ہم ٹریڈ لے سکیں تو دوستو اس پہ میں آپ کو جی ایم ٹی بھی ہم آگے چل کر کے بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو اگاہی دے دوں دوستو کہ ایکس ایم آر جو آسو ٹیرا لونہ کا پروجیکٹ ہے یعنی کہ ٹیرا فائنانس کی بلوک چین سے جڑا ہوا ہے وہ آج آٹھ ڈالر ریکوری کر چکا ہے اٹس امیزنگ اب کہاں یہ بات بھی ہو رہی تھی اوبیسٹی اس کا جو انویسٹر ہے وہ ٹیرا کی بلوک چین کو یوز تو کر رہا ہے لیکن اس کی جو فائنانسنگ ہے وہ تھوڑی ڈیفنٹ ہے تو یہاں پر اس کا آٹھ ڈالر کا ریکوری کرنا سبی دوستوں کے لیے اس وقت حیران کن ہے کہ یہ ریکوری کیسے کر گیا اب بڑھتے ہیں دوستو آگے اس کے جو این سی سے جڑا جو پروجیکٹ ہے اس کی پرائز میں ایک اچھی ہنسی کمی ہو چکی ہے اور بل لاہر ہمیں ٹیرا لونہ اب یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو ایک ایک اچھوڑی ایک اچھوڑی ایک اچھوڑی ایک اچھوڑی اچھوڑی تیرا لونہ آج تین سو پنتالیسے رینک پہ چلا گیا یہ اس وقت آپ اس کا رینک دیکھ رہے ہیں فورٹی ٹو اکے یہ حیران کن بات تھی بڑی زبردست کیونکہ کوئن گیکو نے اس کو پانسو رینک پہ بھینگ دیا کہاں پانسو کہاں ساڑھے چار سو اب تیرا لونہ اس وقت میں نے کوئن مارکٹ کیاب کی ویب سائٹ اوبنگ کر رکھی ہے یہاں پر ہمیں وہ دوبارہ ایک مرتبہ فورٹی ٹو کے رینک پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ریکووری کے اگر اس کی بات کریں جب اسے ساڑھے چار سو پہ پھینکا گیا تو یہ ڈبل زیرو ون پہ جا چکا تھا یعنی کہ تیسرا زیرو بھی اس کے اندر لگنے لگا تھا جو بڑی زبردست پریشانی کریئٹ کر رہا تھا اب تیرا کو ہم اگر دیکھ رہے ہیں دوستو تو یہ زیرو تھری نائنٹی ٹک کو ٹچ کر کے دوبارہ آیا ہے اور اس درمیان بھی تنیا اس کے اندر ٹریڈ کرنے سے باز نہیں آ رہی اب دوستو یہ ان کا اپنا رسک ہے ٹھیک ہے اب جتنی بھی عوام ہے جو اس کی ڈسی ہوئی ہے جس نے اب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جس کا پانچ ہزار ڈالر چلا گیا وہ پانچ سو ڈالر کی کیا پرواہ کرے گا اس نے فائیو انڈر ڈالر ڈالر کے ڈبل زیرو میں اس نے اسی فائیو انڈر ڈالر کو اس نے دگنا کر لیا کہاں پر زیرو تھری پر لیکن دوستو میں خیر آپ کو اس مارکٹ میں ٹیرا لونہ کی صورتحال کو دیکھتے ہو ایسی ٹریڈ لینے کی تو خیر کبھی مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ اتنی عوام کی اور انویسٹروں کی یہاں پر درگت ہو چکی ہے ٹیرا لونہ کو لے کر کہ جو لوگ بھی اس میں ٹریڈ کر رہی ہیں جو ان کی ذاتی رائے ہیں جو ان کا ذاتی ایسا ماننا ہے اور نو ڈاوٹ ایسے ٹریڈ ہو بھی رہی ہے تو دوستو اب آگے بڑھتے ہیں زی کیش کی طرف زی کیش اس وقت مسلسل کریش کر رہا ہے ریکاوری کی جانب اس وقت جو کوئن ہیں ان میں چوتھا اور پانچوا کوئن کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں فورتھ ون اس دا کیک یعنی کے پینکیک سوائب اور آفتر دیٹ ابھی ہم ایک لونگ ٹرم کے لیے اگر کسی کو دیکھیں گے یہاں پر تو وہ ہوگا دوستو جی ایم ٹی اور جی ایم ٹی کے رینک میں بھی دوستو اس میں نو ڈاوٹ فرق آیا ہے جی ایم ٹی جو فورٹی سیونت تک جا چکا تھا وہ سیونٹی پہ آ گیا اب اگر ہم صبح کی بات کریں تو جی ایم ٹی دوستو اس وقت سیونٹی سینٹ پہ ٹریڈ ہو رہا تھا which is the very bad sign اور ابھی ہمیں وہ ون پوائنٹ ٹویل سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر کچھ آڈینس یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہم جی ایم ٹی میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کون سا کوئن ہوگا جو اس مارکٹ میں اگر ہم ٹریڈ کر لیتے ہیں تو ہمیں کل کو فائدہ دے گا تو دوستو آپ کچھ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ جی ایم ٹی جب ابھی اپنا all time low لگا کر رہا ہے آپ کی انٹری اس وقت اس کے اندر بنتی تھی اس ڈیپ اور کریشٹ مارکٹ میں اگر آپ اسے 90 سینٹ 80 سینٹ پہ بائی کر لیتے تو ایک اچھا فیصلہ ہوتا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کو ویٹ کر لینا چاہیے ہاں یہاں پر جو فائنل ڈیسیجن ہوگا ہم بی ٹی سی اور ایتریم کے کرنل چار پہ جا کر دسکس کریں گے تاکہ ہمیں ٹریڈ لینے میں آسانی مل سکے آفٹر دیٹ دوستو کسامہ جیسا کوئن جو ہے وہ ستر پہ آ چکا ہے اور اسے all time low پہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ اس کی 40 ڈالر کی لیمٹ رگا کے رکھ لیں اگر یہ 40 پہ بائی ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے یقینا جیک اندہ پورٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ڈیش کی بھی 30 ڈالر کی لیمٹ لگا سکتے ہیں یعنی کہ آسان طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جو کوئن کی آپ اس وقت قیمت دیکھ رہے ہیں مثلا ڈیش ہے یہ 100 ڈالر کریش کر چکا ہے کسامہ 200 ڈالر کریش کر چکا ہے تو آپ کسامہ کا ہاف لگا سکتے ہیں ڈیش کا بھی ہاف لگا سکتے ہیں اور اگر زل کی بات کرتے ہیں تو زل کا بھی آپ ہاف اس وقت مارکٹ میں آپ کسی بھی کوئن کا آدھا لگا کر اسے بائی کر سکتے ہیں یہی ایک طریقہ ہے آپ کے تمام لوز کو ریکور کرنے کا دوستو کئی ایسے کوئن ہیں جو top 100 سے نکل چکے ہیں اور کچھ کوئن ایسے ہیں جو top 100 میں آ گئے ہیں جو ریکوری کر رہے ہیں جیسے کہ او ایم جی نیٹورک آ گیا ہے مارکٹ میں بی این ٹی جس کا نام و نشان نہیں تھا top 100 میں وہ بھی آ گیا ہے ایکس ایم آ گیا ہے اور جی ایل ایم آر نکل گیا ہے تو کافی کوئن ایسے ہیں جو ریکوری کر رہے ہیں تو ان کو مارکٹ نے رینک وائس ان کی جو ہے سمجھ لیں کہ ان کی رینک میں اضافہ کر دیا ہے اور جو اچھے خاصے نام ور کوئن تھے انہیں نکال دیا گیا ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایسی نیو کے کینٹل چارٹ کی طرف تاکہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ نیکسٹ ہمیں کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے مارکٹ ویوری ناو وی آر ان دا چارٹ اور بی ٹی سی اینڈ وی آر واشنگ اگوڈ سائن ان دا مارکٹ وہ یہ ہے کہ مارکٹ نے آج تھرٹی تھاؤزنڈ کا ہائی لگا دیا جو ایک بڑا ہی سمجھنے کے حیران کن مرخلہ تھا کیونکہ کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ بی ٹی سی اتنی جلدی تھرٹی تھاؤزن کا ہائی لگائے گا اور آپ لو دیکھیں دوستو کہاں کا رہا وہ تھا ٹوئنٹی سکس تھاؤزن تھری فٹی کا مطلب چھبیس ہزار تین سو پچاس کا لو یہاں پر کوئی شخص نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ اتنی جلدی مارکٹ تھرٹی تھاؤزن کو ٹچ کرے گی لہٰذا دوستو مارکٹ ہمارے آل ٹائم جو فیر فیکٹر کا جو ہم نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن اس میں سے پھر باہر نکل آئی ہے یعنی کہ ایک گوڈ سائن کی طرف جا رہی ہے پوزیٹیو سائن کی طرف اور وہ ہے اٹھائیس ہزار سات سو چھپن یعنی کہ سیون فٹی سکس ڈالر اس وقت مارکٹ جو پلس سائن دے رہی ہے یہ مارکٹ کو ہمیں آگے لے جاتا دکھائی دے رہی ہے اب اگر ہم اس کو کمپیر کر لیں صبح سے تو دوستو صبح مارکٹ جب ہم نے آپ سے ڈسکس کی تو وہ چھبیس ہزار کو بھی کر جگی تھی اب بڑتے ہیں اس کے دوستو کینڈل چارٹ کی طرف تو کینڈل چارٹ میں اس کی جو سپورٹ اب جا کر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جدر سے یہ باؤنسنگ بیک کر رہی ہے وہ مارکٹ دوستو اس وقت پھر سے ایک مرتبہ چھبیس ہزار دو سو کی ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ چھبیس ہزار دو سو کی بھی نہیں ہے وہ پچیس ہزار آٹھ سو کی ہے مارکٹ پچیس ہزار آٹھ سو پہ باؤنسنگ بیک کر چکی ہے وہی اس کی سپورٹ بنی ہے یہاں پر دوستو اگر ہم اس کینڈل کو میکسیمم ایکسپینڈ کرتے ہیں تو مارکٹ میں جو لاس سپورٹ بن رہی ہے وہ ستائیس ہزار پانچ سو کی بن رہی ہے وہی سے مارکٹ نے فور اور کی کینڈل چارٹ میں باؤنسنگ بیک کیا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے دوستو آپ کسی بھی وقت کسی بھی اور بی این بی اس وقت چوبیس ڈالر پلس کر چکا ہے تو اس مارکٹ میں بھی ٹوپ ان دا لسٹ ہوگا بی این بی سب سے اوپر ہوگا دوستو بی این بی سیکنڈ پہ ہوگا بی سی ایچ اب یہ دونوں کوئن جو ہیں وہ اچھی خاصی اماؤنٹ کے ہیں لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ بی این بی نے تو بائیس ڈالر کی آپ کو ٹریڈ دی اس کے ساتھ بی سی ایچ نے تھرٹی سیون ڈالر کی ٹریڈ دی ہے تو سینتیس ڈالر دوستو ایک بارہ گھنٹوں کے سیشن میں برباد شدہ مارکٹ میں ارن کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی تو اس وقت اس کی جو سٹرونگر زون ہے دوستو وہ بی ٹی سی کی اس وقت ہوگی اٹھائیس ہزار پانچ سو یعنکہ ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن فائو ہنڈٹ سے اگر یہ مارکٹ نیچے جاتی ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں تو مارکٹ کریش کرے گی لازم کرے گی اور اگر اٹھائیس ہزار دوستو سے اٹھائیس ہزار سے ایک ڈالر بھی کام ہوتی ہے تو پھر یہ دوبارہ پچیس ہزار کی تیاری کرے گی جو کل کے دن کے لیے ٹھیک نہیں ہے محصول ہو چکی ہے اگر میں اس کو یہاں پر شیئر کرتا ہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لہٰذا اس ریپورٹ کا جو سمجھ لینے کے خلاصہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اس وقت کرپٹو مارکٹ کے حق میں بہت بہتر آئی ہے امریکہ میں بڑھتی ہوئی انفلیشن نے ایک مرتبہ پھر سے ڈالر کو ہلا دیا ہے آپ نے آج ٹیتھر کی بھی صورتحال دیکھی ہی تھی تو لہٰذا سی پی آئی ریپورٹ جو تھی وہ کوئی خاص اس وقت امریکہ کے حق میں اچھی نہیں آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ کل ہے جمعہ کا دن تو ہمیں بی ٹی سی میں آفٹر دا سکس پی ایم ان پاکستان ہمیں کچھ بہتری اور آتی دکھائی دے سکتی ہے سو بیوور اگر یہاں سے بی ٹی سی آج مارکٹ نے دوستو تھرٹی تھاؤزن کا ہائی تو لگا دیا جو میں آپ سے already ڈسکس کر چکا ہوں لیکن وہ وہاں پر زیادہ دیر ریزسٹ نہیں کر سکی which is a bad sign تو اگر مارکٹ نے تھرٹی ٹو تھاؤزن جیسے لیول پہ دوبارہ واپس آنا ہے تو میں سمجھتا ہوں مارکٹ کا تھرٹی تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ پہ ریزسٹ کرنا ضروری ہے اگر یہ وہاں پر صرف تھرٹی منٹ ریزسٹ کر گئی تو لازم مارکٹ پھر پلاس ہوگی اسی وقت جو ہے دنیا بھر سے سرمایہ کاری پٹکوائن میں مزید بھڑے گی کرپٹو کا چام پیدا ہوگا اسی وقت سوچ بدلے گی کہ جی مارکٹ میں ٹریڈ آ رہی ہے پیسہ آ رہا ہے تو پھر وہ شخص بھی انٹری لے گا جسے اس وقت مارکٹ میں انٹر ہوتے خوف آ رہا ہے اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی ذرف سو بیور ناوی آرندہ چارٹ آف ایتھیریم یہاں پر ہم بات کریں گے کہ ہم نے اس پر ٹو ہنڈرڈ ڈالر کریش کی بات کی تھی آج صبح بھی یعنی کہ جو ہم نے تھری پی ایم آپ سے ویڈیو شیئر کی اس کی اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ اس نے ایکزیکلی ایتھیریم کا لویسٹ لو لگا کر رکھئے گا ایتھیریم اگر وہاں پر بائے ہو گیا تو دوستو آپ ایزی لی ٹو ہنڈرڈ ٹری ہنڈرڈ ڈالر ان کر سکتے ہیں اب کی مارکٹ کے اکورڈنگ اگر آپ اس کا کریشنگ لو منیمم تینا سو ڈالر بھی رکھتے ہیں تو اگر آپ کی تینا سو پر بائنگ ہو جاتی ہے کلک ہو جاتا ہے ہاں اس میں رسک فیکٹر ضرور ہوگا دوستو اور آپ اس کو بالکل آزادانہ طور پر سوچ سکتے ہیں یعنی فریلی سوچ سکتے ہیں فریڈم لی تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ تیرا سو کا لگا کر رکھتے ہیں اینی ٹائم بائے لیمٹ اگر بائے ہو جاتا ہے تو دیفنیٹلی یہ آپ دو سو ڈالر کی ٹریٹ اس کا اگر کمپیریزن اس سے کریں تو ایتھریم نے بڑا سلولی بہیوئر ہمیں دکھایا ہے آج کی مارکٹ میں تو یہاں پر دوستو ایک ہی کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے بولیش انگیل فنگ جو لاس ٹائم جا کر کہاں پہ بنتی ہے دوستو وہ قریب مارکٹ جب ٹوٹلی کریش کر رہی تھی تو وہاں پر ہمیں اس نے تقریبا ساڑھے اٹھارہ سو پہ بولیش انگیل فنگ کینڈل بنتی دکھائی دی یعنی کہ اٹھارہ سو پچاس پہ مطبع آپ اسے انگلش میں بتا دیتا ہوں کہ ایٹین فیفٹی پہ ایٹین فیفٹی پہ دوستو اس نے ایک مرتبہ پھر سے دوستو کہ جیسے بی ٹی سی میں ابھی بھی ٹو ٹاؤزن دوبارہ کریش کرنے کی بلکہ چھبیس ہزار پہ دوبارہ جاننے کی پوری پوری تیاری مجود ہے اسی طرح ایتھریم میں بھی ہمیں آسانی سے سترہ سو اور سترہ سو پچاس کا مطبع سیونٹین ہنڈرڈ سیونٹین فیفٹی کا لو آتا دکھائی دے رہا ہے ریکوور کرتی ہے مارکٹ دوستو تو پھر تو کیا ہی بات ہے اور اس کے اکورڈنگ اب یہاں پر آپ کسی اور کوئن میں نہیں یونی سویب پینکی سویب میں اینٹری ضرور لے کر اند کر سکتے ہیں اور ایٹی سی اس وقت کیونکہ انیس ڈالر پہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ کو فورٹین ڈالر پہ دیکھنے کو ملے تو ہی آپ انٹری لے جائے گا اور اب اگر ایتھیریم کی سٹرونگر زون کی بات کرتے ہیں دوستو تو یہ سٹرونگر زون سے ٹوٹلی آؤٹ ہو چکا ہے سٹرونگر زون اس کی تھی دو ہزار پچاس اور اب یہ ہمیں انیس سو چوالیس مطلب نائنٹین فورٹی فور پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہ تھی اب تک کی فریش نیوز اب آپ نے کیا کرنا ہے مزید اس کے درمیان کوئی بھی ہمیں لیٹس نیوز ملتی ہے اور ہم ہر وقت تو آپ سے فوری طور پر ویڈیو تو شیئر نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے تمام گروپ جوائن کریں ہر وقت حاصل کرنے کے لیے جن کے تمام کے لنکس آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائیں گے اجازت چاہتا ہوں صبح تک اللہ حافظ